مطلب کبھی کبھی فینس اپنے سٹارز کے لیے ایسی عدیں پار کر دیتے ہیں دوستوں کی یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آلیا بھٹ اور رنبیر کپور نے جہاں ایک طرف مومبئی میں چھوٹی سی شادی رچائی وہیں کولکتا میں ان کے فینس نے پورے ریتی رواجوں سے بنگالی انداز میں ان کی شادی کروائی جو رونک آلیا اور رنبیر کے اصلی شادی میں نہیں دکھی اس سے کہیں زیادہ لائم لائٹ تو اس بنگالی شادی میں ہوئی دراصل پینس نے آلیا اور رنبیر کا پتلہ بنایا باقاعدہ بارات نکالی پندچی بھی آئے ٹینٹ لگا دعوت ہوئی اور جو ریتی رواج ایک بنگالی شادی میں ہوتے ہیں انہی کے حساب سے رنبیر اور آلیا کے پتلوں کی شادی کروائی گئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شادی میں چھوٹی چھوٹی باتوں تک کا خیال رکھا گیا تھا جتنا تو آلیا نے اپنے ریال ویڈنگ میں بھی نہیں رکھا ہوگا باقاعدہ پتلوں کے ہاتھوں میں مہندی لگی دولن کے مہاور تک لگایا گیا یہ شنگ بجانے والی مہلائیں کرینہ اور کرشمہ بنی ہیں انہوں نے اپنے گلے میں ان کے نام کا پٹا تک ڈالا ہوا ہے یہ پوری شادی ویڈی ویڈان سے منتروں چارنگ کے ساتھ ہوئی شادی کے بعد دعوت بھی رکھی گئی جس میں کئی فینس بھی شامل ہوئے اس شادی میں باقاعدہ سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا گیا تھا بھلے یہ آلیا رنپیر کے فیرے لوگ ریل لائف میں نہ دیکھ پائے ہوں لیکن کولکتا میں ان کے فیرے ہوتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے دیکھئے آج تک کسی بھی سیلیوٹی کے فینس ایسے نہیں ہوئے ہوں گے جنہوں نے ان کے پتلوں کی شادی کروا دی لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان پتلوں کی شادی کروا کر اب ان کا ہوگا کیا اور کیا ان والی ویڈ بھانڈوں کی شادی میں اس طرح کا بیتوکہ خرج کرنا صحیح ہے اس سے اچھا ہوتا اس تام جام میں جو خرج ہوا وہ یہ لوگ گریبوں کو کھانا کھلانے میں کرتے کم سے کم ان کی دعائیں تو ملتی آلیا اور رنپیر سے انہیں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ یہ نیپوکٹس اس بات پر اترائیں گے کیا آپ ہماری بات سے سیمت ہیں دوستوں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں ہر تازہ اپ ڈیٹ کے چینل کے ساتھ ضرور جڑیں